ملک راج آنند کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں کچھ باتیں آپ سب کے سامنے رکھیں گے جو آپ کے لئے کافی اہم ہو سکتی ہیں ملک راج آنند کا جنم دسمبر بارہ انیس سو پانچ اور یہ ان کا دہان دوہا تھا 28 سپٹمبر دوہزار چار کو ہی روٹا بھول خورا سیکشن آف انڈین سوسائیٹی انڈین سوسائیٹی کے غریب طبقے کے بارے میں انہوں نے خوب لکھا ہی گینڈ ریپوٹیشن ایٹ انٹرنیشن لیول Along with R.K. Narayana, Raja Rao, Ahmed Ali ان کے ساتھ Raja Rao, Ahmed Ali اور R.K. Narayana جو ان کے سمکالین کوئٹس ہوئے ہیں رائٹرز ہوئے ہیں ناولیسٹ ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر خیاتی پرابت کی اور ان کا سب سے پہلا ناول مکھا ناول کہیں گے ہم انتچیبل تھا جو کی انیس پینٹیس میں انیس سو پینٹیس میں پبلیش ہوا اور اس ناول نے انڈیا میں جو سوشل ایویل سی اس میں سب سے بڑی ایویل کہیے آپ اس کو سب سے بڑی برائی انٹچیبلیٹی کی جو پھیلی ہوئی تھی پریولنٹ تھی یہاں پہ اس کو جا کر کیا ایکسپوز کیا اور یہ سٹوری ہے باقہ کے بارے میں ایک ٹوائلٹ کلینر کے بارے میں اور دوسری ایک خاص بات ان کے بارے میں ہے چارلز ڈیکنس آف انڈیا انہیں کہا جاتا تھا اور ان کی دوستی جورج آرویل اور پیکاسو کے ساتھ بھی تھی ان کے برکس ہیں مکھیا ناول جو لے کے چلے ہیں انٹچیبل باقہ باقہ کے بارے میں ہے اور who happened to get bumped into a man of high caste اچھ جاتی کے کسی ویقتی کے ساتھ ٹکرا گیا تھا یہ کریکٹر باقہ اور کولی two leaves and a bird یہ پہلے پبلش ہوئی انیس سو سنتیس میں اور it also deals with oppression of the poor oppression دباؤ جو دھمن ہوتا ہے غریبوں کے دھمن کے بارے میں یہ کہانی ہے اور theme we usually find یہی theme ان کے ناولز میں اکثر ملتا ہے it's about a poor peasant ایک گریب کسان کے بارے میں گنگو کے بارے میں tries to save his ڈاٹر لیلا from a British soldier جو اپنی بیٹی لیلا کو ایک British سینک سے بچانا چاہتا ہے دیوانند's film راہی is based on the story of this novel اس novel کی کہانی پہ آدھاریت دیوانند کی فلم راہی تھی اور اس کو انگلیش میں بھی انگلیش بھاشا میں بھی ریلیس کیا گیا اور title تھا The Wayfarer اور theme جو novel کا ہے یہ شوشن کے اردگرد گھومتا ہے جو oppressed class pre-independent انڈیا میں تھی سب تنتر تا سے پہلے بھارتی سماج میں جو جس شرینی سماج کی جس ورک شوشن ہوتا تھا اس کے آس پاس اردگرد گھومتی یہ کہانی sword and 1942 سب سے پہلے یہ 1942 میں اس کا پہلا سانسکرن آیا sword and the sequel کا publish ہوئی اور یہ novel بھی اسی topic سے deal کرتا ہے social and political structures as you find in his other novels the title of this novel was given by anand friend george orwell george orwell anand کے بہت اچھے mitr رہے ہے اور انہوں نے novel کو title sword the sword and the sickle پرداب کیا across the black waters was published in 1939 سب سے پہلا سب سے پہلے نہیں کہیں گے پہلا اس کا publication ہوا across the black waters 1949 میں